بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو اسنین کا کیچن آج میں آپ کے لئے ایسی کیچن کی اور ہوم کی ٹیپس لے کر آئیں ہوں جو ناچف آپ کا پیسہ بچائیں گی بلکہ محنت اور آپ لوگ کا جو ہے کام بھی آسان کریں گی بہت کام ٹائم میں بنیں گی آپ لوگ نہیں اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور لائکن سبسکرائب کریں گے زیادہ تر سردی سے ریلیٹڈ ہیں اور ایسی ہیں جو آپ کا ٹائم بچائیں گی تو آپ لوگ نہیں ان کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اور آپ کو خاندان میں مشہور کر دیں گی جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لائکن سبسکرائب کر دیں اند تک ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو لیجی ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل صدیوں کا موسم ہے بلکہ آج کل اس مہینے میں تو سب کو نزلہ زکام خانسی اور خاص طور پر یہ سموگ ہے اس کے بارے سے بچے اور بڑے جو ہن کو خانسی بہت زیادہ ہے اس کام بہت زیادہ ہے تو یہ ایک بڑا سمپل سا اور ایسی سا کہوہ بتانے لگی ہوں اس کو بنانا بڑا ایسی ہے کوئی چیز کوٹنی نہیں کوئی چیز کاٹنی نہیں بائل کریں وارٹر کو اچھا طریقے سے اس میں ڈالیں ایک چھتائی چمچ یا چھٹکی جتنا آپ لائک کرتے ہیں ایک تھوڑا سی آپ لوگ رہیں ادرک کا پاورڈر لے کے رکھ لینا وہ ڈالنا ہے اور ایک چھتائی چمچ جو ہے وہ اس میں شہر ڈالنا ہے دیکھیں جھٹ پڑ سے اتنا زبردست قسم کا کہوہ جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہاف لیمن جو چھوٹا لیمن ہوتا ہے زیادہ کھٹا نہیں اس کو کرنا ہاف لیمن اس میں نہیں چھوڑ دینا ہے یہ نہ صرف سردیوں میں آپ کا ویٹ بڑھنے نہیں دے گا بلکہ آپ لوگ کا جو نزلہ زکام خانسی بھی ٹھیک رہے گا آپ لوگ کے جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے وہ ادرک کے پاورڈر کی وجہ سے گھٹنوں میں جوڑوں میں کمر میں درد نہیں ہوگا آپ کو نیند اچھی آئے گی اس لئے آپ لوگوں نے شام کو یہ کہوہ ضرور انچوائے کرنا ہے دن میں ایک دفعہ اس کے بعد جو ہے اس میں چنی جو ہے اکثر ہم بھول جاتے ہیں رات کو اور خاص طور پر سردیوں میں تو بہت دیر میں یہ جو ہے نرم ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صبح جب آپ لوگ اٹھے ہیں آپ لوگوں نے ان میں ڈال دینا ہے گرم وائل وارٹر چنیں ہوگیں بینز ہوں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے کالے چنیں بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے ایک چھوٹا چمچ اس کا بیکنگ سوڈے کا اس سے کیا ہوگا گھنٹا بس جتنے میں آپ لوگ چیزیں مقرد سے میٹیں گے کوئی اور کام کریں گے اتنے میں ان چنوں نے اچھے طریقے سے پھول جانا ہے اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے میں نے اس کو رات کو ہی بگویا تھا یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے پھول گئے ہیں بس تھوڑی دیر گدری ہے تو آپ لوگوں نے اس ٹپ کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کبھی بھی پرشان نہیں ہونا کہ آپ لوگوں نے چنے رات کو نہیں تھے بگوئے اور میں بھول گئی یہ جو صبح جب ہم ناشتہ بناتے ہیں تو ہمارے جو اڈے کی چھلکے ہیں وہ تو اڈے تو بنتے ہی ہیں ان کے چھلکے چائے کی پتی جو ہے وہ بچ جاتی ہے تو آپ لوگوں نے یہ بہت اچھی خاد ہوتی ہے آپ لوگ اپنے پودوں میں ڈال سکتے ہیں آپ لوگوں کے پودے جو ہیں وہ بہت سرسبد و شاداب رہیں گے یہ مرجائیں گے نہیں یہ خوشک نہیں ہوں گے اس کو ڈال دینا ہے خاص طور پر منی پلانٹ جو ہیں وہ بہت اچھی ہوتے ہیں ان سے تو یہ بہت اچھی خاد ہے آپ کے بہت کتنے سرسبد ہیں یہ ہمارے پودے منی پلانٹ کے ہیں اور یہ بلکل خراب نہیں ہوتے میں یہی والی خاد جو ہے ان میں یوز کرتی ہوں تو آپ لوگ نے اگر آپ لوگ کو ہماری ٹیپس پسند داری ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں یہ جو بچوں کے پانی کی بوٹلز ہیں یہ اور سردیوں میں ہم گرم پانی بھی رکھتے ہیں اپنے پاس نہ کیوہ وغیرہ بنانے کے لئے تو بوٹلز جو ہیں ان میں سمیل آنا شروع جاتی ہے جو واش کرنے کے بعد رکھتے ہیں تو اس کے لئے بڑی آسان تھی ٹیپیا اچھے طریقے سے پانی کو بائل کر لینا ہے گرم پانی ابلتا ہوا پانی جو ہے وہ ہمیں چاہیے اس کے لعاوہ وان ٹی سپون اس میں میں نے ڈالنا ہے سر کا چھوٹا چمچ جو ہے بیکنگ سوڑے کا اور گرم ابلتا ہوا اس میں ڈالنا ہے پانی اور اس کو اچھے طریقے سے اوپر ڈھکن لگا کے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ہلانا ہے ڈھکن لگا کے اس میں شامل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ سارا یہ گرا دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے بوٹلز کو رکھ دینا ہے یہ دیکھی میں نے بوٹلز کو رکھ دیا ہے اس کے بعد اس کو سیدھا کر کے رکھیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے خوش کو جائے جب یہ خوش کو جائے تو اس کے اندر ٹیشو لے لیں یا ٹیشو کو ڈال دیں اور دھکن لگا کے اس کو رکھ دیں جب آپ لوگ دوبارہ کھولیں گے تو ان میں سے کوئی سمیل نہیں آئے گی نہ اس میں سے سمیل آئے گی بلکہ بڑی فریش فریش جو ہے خوشبوسی آئے گی اس میں سے تو جیزرو ٹپ ٹرائے کرنا ہے آپ لوگوں نے میں کافی ٹپس پر آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے ہمارا جو ہم جیسے یہ چائے والا ریپر ہے یہ اس کا کور ہے تو میں نے تھوڑا سی چائے رہ گئی تھی تو میں نے کافی ٹپس بتائیں آپ لوگوں کو تو یہ ایک اور آسان سی ٹپ ہے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو یہ ارگنائزر بھی بتائے تھے یہ جو شاپر کے بنانے تو اس میں میں چیزیں رکھی ہوں تھی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو کوئی بھی ریپر آپ لوگوں کا بچ گیا ہے تو آپ لوگوں نے جو کیچر ہوتے ہیں جسے ہم کپڑے بھی اپنے لٹکاتے ہیں تو ان کو بھی پر سے ہم کلپ کرتے ہیں تو وہ لگا کے تو یہ جو آپ لوگوں کا جو چائے یا کوئی بھی آپ لوگوں کی چیز باج کے اس طریقے سے رکھ لیں تو یہ بلکل خراب نہیں ہوتا اور سیو بھی رہتا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بھی ٹپ پسند آئی ہوگی اس کے بعد روٹیوں سے ریلیٹڈ ہے روٹیوں میں ہم پیڑے بناتے ہیں بعض بچیوں کو تو بنانی نہیں آتے تو اس میں پیڑے بڑے ایزی ہم بنا لیتے ہیں پلاسٹک کی میں نے بوٹل لیا ہے چھوٹے والی تو اس کا میں نے سامنے سے جو پارٹ ہے وہ کار لینا جس سائل پر ڈھکن ہوتا ہے اس طریقے سے میں نے کار لیا ہے چھوڑی کو گرم کر کے کینچی سے کار لیں تو اس کے بعد میں نے اس کو پر تھوڑا سارا آٹا لگایا ہے اور اس طریقے سے میں نے اس کو دبانا ہے اچھے طریقے سے تو یہ دیکھیں کتنا جھٹ پٹ سے میرے پیڑے جو ہیں وہ بن گئے ہیں اگر فر ایزیمپل نہیں نہیں کرا دوبارہ سے بوٹل لیں اور اس کو اچھے طریقے سے کریں تو یہ اتری گول سا ہمارا جو ہے وہ پیڑا بن جاتا ہے تو جو بچیوں کو نہیں بنانے آتے ان کے لیے تو یہ بہت آسان سی ٹیپ ہے کہ اس طریقے سے کتنے اچھے سے ہمارے پیڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب آرام سے ان کو تھوڑا سارا آپ لوگوں نے یہ جو خوچکا ہوتا ہے آٹا لگا کے تو ان کو دبا لینا ہے یہ چھٹ چھٹی سی روٹیاں بان جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے چکلیں بیلنے پر اس کو بیل لینا ہے جو میرا آٹا خراب ہو گیا اس کو میں نے اکٹھا کیا ہے تو اس کے پھر سے دوبارہ سے اس طریقے سے اینے اور پیڑے بنا لیا ہیں اس طریقے سے آپ لوگ پیڑے بنانا بھی ایزی ہے اور اس سے روٹی کیونکہ یہ گول مٹول سا پیڑا بان جاتا ہے اور اس کو ہلکا سا دبائیں تو روٹی بھی بان جاتی ہے ہمارے جو انڈے ہوتے ہیں جب خاص طور پر گرمی میں پتہ ان چلتا کہ انڈے جو ہیں وہ خراب ہیں یا صحیح ہیں تو اس کا آسان تھا ہالینڈا بنانے سے پہلے آپ لوگ جو ہے اس پر پانی ڈالیں تو جو خراب انڈے ہوتے ہیں وہ اوپر آ کے تہنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہلکے ہو جاتے ہیں وزر میں اور جو صحیح ہوتے ہیں وہ نیچے رہتے ہیں کیونکہ یہ صحیح ہیں تو اس لیے بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے میں پتہ چال گیا کہ انڈے صحیح ہیں یا خراب ہیں اگر ہم خراب انڈا طبے پر ڈال دیں تو طبہ گندہ ہو جاتا ہے اور اتنی پہشانی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انڈا بنانے سے پہلے انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ تمام ٹیپس اور ٹریکس پساند آئی ہوں گی آپ لوگوں نے ان کو ٹرائے کرنا ہے کمنٹس میں بتانا ہے کہ تمام ٹیپس کیسے لگیں کوئی نیو ٹیپ چاہیے تو کمنٹس میں ضرور بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کی سٹی سے یا کنٹری سے یا ویڈیو بات کر رہی ہیں چینل کو لائیکن سبسکرائب کرنا ہے فیملی اور فرینز میں شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ